بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا ظلم ڈھاتے ہیں بعض اوقات گاڑی چلاتے ہوئے اتنی تیز رفتار گاڑی آگے کوئی کتہ آ گیا بریک نہیں لگاتے ٹھیک ہے یہ حرام جانور ہے اُڑ جائے بلی بے جاری آ جاتی ہے کچل دیتے ہیں کئی لوگ جانور جا رہے ہیں ان کو پتھر مارتے ہیں یہ گدے ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا کھانے کے معاملے کے اندر تو حرام ہیں انسان کھا نہیں سکتا لیکن جانور ہیں اللہ کی مخلوق ہیں کتنے ہمارے بائی ہیں مسلمان جو تشدد کرتے ہیں جانوروں پر کبھی آپ نے دیکھا کہ اسے پٹے بندے ہوئے ہیں رانوں پر جہاں سے خون نکل رہا ہوتا ہے یہ ظالم وہی ڈنڈی مارتے ہیں اللہ حکر صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے ایک مردہ اللہ کی پیارے پیغمبن نے گدے کو دیکھا کسی نے اس کے موں پر آگ سے داغا تھا لوگ داغتے ہیں نا آگ سے آپ نے فرمایا لان اللہ اللہ نظی وسمہو جس نے اس جانور کو داغا ہے اللہ کی اس پر لانت ہو صحیح مسلم کی حدیث یہ ہمارے پیارے پیغمبن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جانوروں کے حقوق بتائے آج جو کافر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جانوروں کے حقوق مسلمانوں سے زیادہ جانتے ہیں انہوں نے ابھی حال ہی کے اندر صرف آسٹریلیا کے اندر دس ہزار اونٹوں کو مارا ہے گولیوں سے بار دیا ہیلیکاپٹر کے اندر سوار ہو کر پتا ہے کیوں کہ پانی کی کمی کر رہے ہیں پانی ہمارے پاس کم ہے یہ پانی پی کر پانی کی مقدار کو یہ ختم کر رہے ہیں اور پھر دیکھیں اللہ نے کس طرح پکڑ کی آگ جو لگی ہے کتنا پانی انہوں نے اس پر اوپر بہایا لیکن آگ تھمنے کا نام نہیں لگی لاکھوں جانور مر گئے یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم جانوروں کے حقوق کے علم بردار ہیں دس ہزار اونٹوں کو گولیوں سے اڑا دیا اللہ کے بندوں جس رب نے ہم کو پیدا کیا جانوروں کو پیدا کیا وہ قادر ہے روزی دینے پر اور پانی دینے پر آپ کبھی سوچیں یہ گلی کے اندر بلیاں چل رہی ہیں کتے چل رہے ہیں کیڑے مکوڑے ان سب کو روزی دینے والا کون ہے اللہ کے علاوہ کوئی ہے کبھی غور تو کریں ہماری دکان ہے سروس ہے محنت کرتے ہیں کسان ہیں مزدور ہیں لیکن جب یہ پرندے صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری روزی کہاں رکھی ہوئی ہے صرف اللہ پر توقع کرتے ہوئے صبح نکلتے ہیں اپنے گھونسلے سے اور شام کو لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں یہ ہمارا پروردگار جو رب العالمین ہے اسلام نے تو جانوروں کے حقوق بتائے ہیں سیدنا ابو قطعہ دانساری رضی اللہ عنہ صاحبی رسول ہیں اللہ اکبر وضو کر رہے ہیں سنن ابی دعوت مصمت احمد کئی حدیثوں کے کتابوں کے اندر واقعہ موجود ہے اور یہ ہمارے لئے ایک مثال ہے وضو کر رہے ہیں برطن کے اندر پانی موجود ہے دیکھتے ہیں کہ ایک بلی ان کی طرف چلی آ رہی ہے سمجھ گئے کہ یہ بلی پیاسی ہے یہ بلی پیاسی ہے ابو قطعہ دانساری رضی اللہ عنہ حدیث کا الفاظ ہے انہوں نے اپنے برطن کو ٹیڑا کیا بلی آتی ہے پانی پیتی ہے پینے کے بعد چلی جاتی ہے اور اسی پانی کے ساتھ جھوٹے پانی کے ساتھ بلی کا جھوٹا ابو قطعہ دانساری رضی اللہ عنہ وضو کرتے ہیں ان کی بہو سامنے کھڑی ہوئی ہے حیرت سے دیکھ رہی ہے کہ میرے سسر جو بلی کا جھوٹا ہے اس سے وضو کر رہے ہیں وہ سمجھ گئے انہوں نے کہا کہ بیٹی اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں اللہ کی نبی کا فرمان ہے کہ بلی ناپاک نہیں یہ ان جانوروں میں سے ہے جو سارا دن گھر کے اندر چکر لگاتے رہتے ہیں اگر کسی چیز کے اندر مو ڈال دے وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی یاد رکھیں ایک نقطہ بلی کھانے کے اندر حرام ہے آپ نہیں کھا سکتے لیکن ویسے پاک ہیں کبھی آپ نے دیکھا سعودی عرب کے اندر مسجد حرام میں کتنی بلیاں چل رہی ہوتی ہیں اور ہمارے عرب بھائی کتنی خدمت کرتے ہیں پانی پلاتے ہوئے نظر آئیں گے ان کی عزت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں ان جانوروں کے ساتھ بلی ناپاک نہیں حرام ہے آپ کھا نہیں سکتے لیکن پاک جانور ہے اب جو واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں سیدنا ابو دردہ انساری عزیلہ نے ایک اونٹ تھا اونٹ کا نام ہے دمون لوگ آتے ابو دردہ ہمیں کچھ دنوں کے لیے اپنا اونٹ دے تاکہ ہم اس پر اپنا وزن اٹھائیں وہ کہتے تھے میں اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں لیکن ایک شرط ہے کہ آپ اونٹ پر اس کی طاقت سے زیادہ وزن نہیں اٹھائیں گے یہ یقین ان سے لے کر اس کے بعد اونٹ ان کے حوالے کر دے جب آپ کی وفات کا ٹائم آیا اللہ اکبر کیا کہتے ہیں شیخ البانی رحمت اللہ علیہ السیحہ کے پہلی جلد کے اندر یہ واقعہ لائے ہیں سیدنا ابو دردہ رضی اللہ نے فرمایا اونٹ سے کہا کہ یا دمون لا تخاسم نی غدن اندر ربی فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ أَحْمِلُ عَلَيْكِ إِلَّا مَا تُتِيْكُوا اے دمون میں دنیا چھوڑنے والا ہوں لیکن گواہ رہے نہ کل قیامت کے دن کل کل کے دن یعنی قیامت کے دن میرے خلاف گوائی مت دے نہ میری شکایت مت کرنا میں نے ہمیشہ تم پر تیری طاقت سے زیادہ وزن نہیں ڈالا بوجھ نہیں ڈالا یہ صحابہ کرام اور قیامت کے دن کو سیدنا ابو دردہ رضی اللہ نے کل کا دن کہتے ہیں